اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فاطمہ ڈریم سٹائلنگ ناظرین آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم پاکستان کے ایک مشہور اور معروف اداکارہ کے بارے میں بات کر رہی ہیں جس کا نام سنم بلوچ ہے سنم بلوچ پاکستان کی پر فارمنگ اداکارہ اور ٹیلی ویزن پریزی پریزنٹر ہیں سنم بلوچ چودہ جلائی انیس سو چھہسی کو کراچی پاکستان میں کلطاف شیخ کے ہاں پیدا ہوں سنم نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کیا سنم بلوچ نے اپنے کیلئے کا آغاز سندھی ٹیلی ویزن چینل کیٹی اینڈ میں ٹاک شوک انکر کے طور پر کیا اس نے کیٹی اینڈ میں دو میگا شوک سنم سماروم اور دیاو کی مذبانی کی سنم فاہد مصطفیٰ کے لانگ ڈراما کالک دوہزار آٹھ میں نظر آئیں اس ڈراما سیریز نے کافی مقبولیت حاصل کی اور اسی طرح وہ اردو ڈراموں میں آگئے وہ آزادانہ طور پر تسلیم کرتی ہیں کہ فاہد مصطفیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی اتنے ممکن نہ تھا لیکن کوئی احسان کام نہیں تھا اور آج جو کچھ ان کے پاس بطور اداکار ہے اس کا کریڈٹ انہیں دیا جاتے ہیں سنم بلوچ نے اسی طرح اردو اور سندھی بولی کی میوزک ویڈیوز اور ریکارڈنگ میں پرفارم کیا سنم نے فاہد خان کے ساتھ ہم ٹی وی کے ڈراما داستان میں کام کیا منقابلہ کردار خواتین کے حقوق کے ڈرام میں گنکر میں تھا جس میں انہوں نے فاہد مصطفیٰ کے ساتھ اداکاری کی آپ کے پاکستان کے مشہور ڈرامرز تیری رزا کنکر داستان تکبری اسغری دوری شہواز تیری ناظرین سنم بلوچ اس وقت ہمہ ٹی وی پر مارننگ شو کی میزبانی کر رہی ہیں اس سے قبل وہ اے آر وائٹ نیوز پر مارننگ شو کی میزبانی کرتی تھی انہوں نے دو ہزار ٹارہ میں اے آر وائٹ نیوز چھوڑ دیا